پاکستان پیپلز پارٹی کے انفرمیشن سیکارٹری ڈسٹرک ملیر میر عباس ٹالپر کے گھر قرآن خوانی و دعا میں پاکستان پیپلز پارٹی پی ایس ستاسی کے صدر امداد علی جوخیف پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شمشات قریشی کے ساتھ اللہ تعالی میر عباس ٹالپر اور ان کی فیملی کو نیا گھر نصیب فرمائے کیرم امین عزیر احمد کے ساتھ مزر فرید فارس 92 نیوز کراچی صلاح مالکن سبائی حکومت کے حکامات پر ڈیڈک چیئرمن ایم پی اپیر مسیر خان اور اسیسٹنٹ کمیشنر درگئی محب اللہ خان ڈبل اے سی وحید اللہ اور ٹی ایم انہیں ہفتہ صفائی مہم کا آغاز کیا درگئی تجسیل میں آگاہی واقع بھی کی ریپورٹ سے زمین خان فارس 92 نیوز کے پی کے پاکستان پیپلز پیرامیڈیکل کے مرکزی صدر سید امیر حسین شاہ انتقال کر گئے اللہ پاک سید امیر حسین شاہ کی مغفرت فرمائے اور لوہاہکین کو صبر و جمیل عطا فرمائے ریپورٹ مزر فرید فارس 92 نیوز کراچی خبر شامل کرتے ہیں ہیدر آباد سے علاقہ امریکن کوارٹر مہینوں سے نالا کچھرے سے بند ہو گیا نالا اتنا بھر گیا کہ پورے یوسی میں سلاب آ سکتا ہے انتظامیہ سے اپیل ہے اس نالے کی صفائی کرائی جائے ریپورٹ اتیگوری فارس 92 نیوز ہیدر آباد مرید کے رحمانیہ کالونی میں دورانے سرچ آپریشن پولیس اور ڈاکوں میں فائرنگ کا واقعہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ایک ڈاکوں ہلاک اور تین فرار ہو گئے ہلاک ہونے والے ڈاکوں کی شناکت تنمیر اور فروشوں کے نام سے ہوئی ریپورٹ وکار بابر فارس 92 نیوز مرید کے لوٹرہ ڈی پیو سے اتقرار سین کی زلہ بھر کے افسران سے کرائی میٹنگ میٹنگ میں مقدمات کی تفتیش پولیس ورکنگ اور سرکل کے تھانوں کی کارکردگی کا جائزہ ریا گیا سنگین مقدمات میں مطلوب اشتہاریوں کی گرفتاری پہلی ترجیح افسران حدف مقرر لیں تھانوں میں مقدمات کے اندراج کے بعد اور تکمیل چالان ہونے پر عدالتوں میں فوری بجھوائیں ملزم کی گرفتاری میں پولیس گیجٹ اور ہوتل آئیٹی سافٹ ویر کا استعمال کیا جائے ریپورٹ شاہر نوناری فارس 92 نیوز لودرہ بوانا شہر کو کلین اینڈ گرین بنانے کے لیے تحصیل انتظامیاں اور میونسپل کمیٹی متحرک ہو گئی بلدیہ بوانا کے ملازمین شہر کی سڑکوں اور شاراہوں سے کورا گرکٹ اور کچھرہ اٹھا رہے ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر میڈم اکرا مصطفی صفائی ستھرائی کے کام کی خود نگرانی کر رہی ہیں ریپورٹ محمد کامنان میٹھو فارس 92 نیوز چنیوٹ پی ٹی اے تھٹھا کے صدر رئیس ارسلان خان بروہی کی گزشتہ روز گورنر سندھ عمران اسماعیل سے گورنر ہاؤس کراچی میں ملاقات اہم ملاقات میں تھٹھا کے مفتلی ایشوز پر تفصیلی گفتگو کے ساتھ پارٹی کی تنظیم سازی اور دیگر ایشوز پر اظہار خیال کیا گیا گورنر سندھ نے پی ٹی اے تھٹھا کے صدر رئیس ارسلان خان بروہی کو جلد مسئلوں کے حل کی یقین دہانے کروائی رپورٹ اے بی شورو فاس نائنٹی رو نیوز تھٹھا تھٹھا گزائی قلت کے خاتمے اور غربت کو کم کرنے کے لیے حکومت سندھ اور مختلف انجیوز کے تعاون سے تھٹھا زلا میں جاری منصوبہ کے متعلق دربار حال مکلی میں ایک جلاس منقیت کیا گیا اس موقع پر ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ون عبیدلا پہور پروگرام مینیجر نظر محمد جوئیو اور دیگر محکموں کے افسران سمیت مختلف انجیوز کے منمائندوں نے بھی شرکت کی رپورٹ اے بی شورو فاس نائنٹی رو نیوز تھٹھا پاکستان پیپلز فارٹی ملیر کے جنرل سیکرٹری ایم پی اے محمد ساجد جوکھیف ایم اے سردار جام عبدالکریم جوکھیف پی اے ستاسی کے صدر امداد علی جوکھیف کے حکم پر آج یو سی پپری ایدو گوٹ میں سیوریج لائن کے پائپ اترنا شروع انشاءاللہ یو سی پپری کے مختلف گوٹوں میں بہت جلد سیوریج لائن کا کام شروع کیا جائے گا کیرمیر مین عزیر احمد کے ساتھ مظر فرید فاس نائنٹی رو نیوز کراچی